اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملن نبی بعد وما بعد عورتیں جب سفر میں جاتی ہیں تو انہی ایک جنباتوں کا فیال کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ بغیر محرم کے عورت سفر نہ کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج کی بھی سال دی لیکن اہلِ علم کہتے ہیں کہ اس کے لئے سفر کرنا بغیر محرم کے ناجائز ہے تو اگر کوئی عورت بغیر محرم کے سفر میں نکلتی ہے تو وہ گندے ذہنوں کا اور گندی نگاہوں کا نشانہ بنتی ہے لہٰذا اسے سفر میں مکمہ طور پر پردے کا اتمام کرنا چاہیے اور اپنی نگاہوں کی حبارت کرنا چاہیے اپنے دبان کی حبارت کرنا چاہیے حتیٰ کے فون بھی آئے تو بست آبات میں اپنے بات کرنا چاہیے اسی طریقے سے سفر کے عادت میں ایک عدد یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحیتوں کے اچھا سلوک کریں ان کو تکلیف نہ دیں معروف کا حکم دیں برائی سے روکیں حکمت کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ اپنی اس طرح کے مطابق اس لئے کہ سفر میں کئی لوگ برائی بھی کرتے رہتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں لہٰذا گناہوں سے مکمہ طور پر بچیں اور دوسروں کو بچانے کوشش کریں